اور ایک سکون والی زندگی ہم گزار بھی نہیں سکتے اور گیار اور آخری اصول جو پرامن خوشگوار زندگی کے لئے جو چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے یہ بڑی اہم چیزیں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ خوشگوار زندگی کے لئے ضروری ہے مصنط احمد کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا خبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا خبول کی جائے اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور ہو جائے وہ تنگ دست کی مدد کرے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی اور مسئبت دور ہو جائے تو وہ کسی مسئبت زدہ کسی تنگ دست کی دعا خبول اور مسئبت سے بچے تو کسی تنگ دست کیوں مدد کریں مطلب ایسا انسان جو تنگ دست ہو مال نہیں ہے دولت نہیں ہے وہ پریشان ہے اس کی آپ مدد کیجئے اس کی مدد کیجئے انشاءاللہ آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائیں گے یہ اس کا ایک اصول ہے یاد رکھی اور ایک حدیث ابو دعوت کی آپ نے فرمایا اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ بندے کی جب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو ہمیں کیا ایک اچھی زندگی نہیں چاہیے ہم چاہتے ہیں ہماری دعا خبول ہو تنگ دست کی مدد کیجئے ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے کسی کی مدد کیجئے آج یہ نہیں ہونا ہم کوئی باقی سب ہونا مدد تو بولیئے ہی مدد کیونکہ تو نوکر کرتا ہے نا میں تو صحیح ٹو میں تو نہیں مدد کروں گا کسی کی میں تو سوڑ بوٹ میں میرے کو تو سوال ہی آتا کسی کی مدد کرنا اور یہی حالہ دیکھی جاتی ہے ایک انسان سلک پر جا رہا ہے کوئی مال اس نے بھر لیا ہے بارش کا موسم ہے نوجوان ہٹے کٹے ہمارے عام زوانے کے تو مستندے جس کے بولتے کھڑے ہیں بارش شروع ہو گئی آپ یہ کمنٹ دیتے ایک دوسرے کو اس کو معلوم نہیں تھا کہ بارش ہو رہی اب وہ بچارہ مال بچارہ اپنا اس کے پیپر اس کے بسکیٹ اس کا کوئی ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے وینڈر ہے چھوٹا موٹا آدمی اب وہ چھپا رہا ہے اب کمنٹ دیکھیں اس کو سمجھا رہی تھا کیا بارش کا موسم ہے لیکن نہیں چلنا بے خوف دوسرا بلتا ہرک کہا بچارہ رہا تھے کوئی جلیلی گزہ نکال رہا تھے کتنا چل رہا ہے اچھا سین چل رہا ہوتا ہے اے بھگ گیا اس کا مال ہے کاغذ بھگ جا رہا ہے چوتھا کمنٹ درہ چلے گا پانی اب یہ مال نہیں لینا میں پورے محلے ملتے تھے اس نے مال مات لے گا بھی کام مال ہے اب یہ لیکن ایک نوجوان اتر کر اس کی مدد کرنے نہیں جا رہا ہے کہ بھائی بیٹھ تو میں پلاسٹک نکال سے ادھا سے پکڑ جائدے سے پکڑ دھاک اس کو بھائی گا کوئی مدد کر اس کو نہیں سمجھتا کہ بارش کا مسم ہے لیکن پتا نہیں اسے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہوں گا بھائی سے نکل گیا بچارہ آج رات وہ کھلا نہیں سکتا ہوں گا بچوں کو تیس بارش کے مسم میں بھی آگیا باہر کچھ ملنا ہے تو کوئی اپاہیج ہے معذور ہے محنت کرتے ہو جا رہا ہے آپ بھی گاڑی پر جا رہا ہے کبھی وہ ٹرائی سیکلز ہوتے ہیں وہ لے کے جاتا ہے مالدار ہو کوئی اپاہیج تو ایک الگ بات ہے اس کے لئے تو الیکٹرونک بھی گاڑی ہوتے لیکن اب غریب ہے بچارہ یہ اپاہیج بھی ہے کہو seldom Él faces کوئی بولتا نہیں کتنے اچھو ہوتا پوری اتار اتار ہے شہر میں تو یہ بتاؤقت ان Darling Allah rulingobiachi ب能 ل Leon نازل سکتان تو ہوں اس کے بھائی سکتے ہیں میں ہیں اس پسینے میں وہ آدمی جو بھرا شراب ہو رہے ہیں اس کو چڑھنا ہے دھکا نہیں دیں گا یہ غریب لوگوں کا میں دھکا دینا نوکروں کا میں سیٹھ ہوں سیٹھ کی اولاد ہوں میں کیسے کر سکتا ہوں چھوٹا سا کام پھر اللہ سے کیسے امید کرتے کہ اللہ بھی آپ کے کام نکال دے اسی آسانی سے اللہ لٹکے رہو پھر میں کیسے کروں گا میں غریب لوگوں کیسے ہاتھ بتاؤں کتنا گندہ ہوں گا بتاؤں ناید ہوئے نہیں کیسے مدد کر اس کی ایک انسان پاگل ہے شڑک پر آ گیا بازو کر دیجئے کون کا نہیں گا گھروا لوگ نہیں سمجھتا سو باتیں کر رہے ہیں تو جو کر سکتا کر دے اسے گھروا نہیں ہو سکتا جو کرنا تھا کر دیا نہیں ہوتا ہے مدد کیجئے مسلمان ہو یا انسان ہو مدد کیجئے اس لیے کہ دعائیں خبول ہوتی ہیں مسئیبت دور ہوتی ہے اور اللہ کے رسول اللہ بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا اللہ تعالیٰ تب تک اس کی مدد کرتا ہے تو یہ چند اصول تھے یاد رکھئے لیکن یہی اصول نہیں تھے یہ چند تھے انشاءاللہ سے ان اصولوں کا اپنا لیں گے اپنے زندگی ہم لا لیں گے تو ایک خوش گوار اچھی امن پسند بہترین آزمائش سے بغیر ایک اچھی زندگی انشاءاللہ دنیا گزاریں گے اور آخرت کے ہم گزاریں گے موسیقی